کلیر کٹ کی ویسٹ کی جو ڈویلیٹی ہے ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ صاف دیکھتا ہے اکرین پہ اٹیک ہو گورا مرے تو ہائے تو عبا مچا دو لیکن ایراک پہ اٹیک ہو ایران پہ اٹیک ہو افغانستان پہ اٹیک ہو تو تو وہ جائے جے وہاں پہ آتنکوا دی ہیں کریڈا میں اگر بیٹھ کر کے خالستانی بولے کی بھئی ہمیں ہم تو ایمبیزڈر کو مار دیں گے یوکے میں یہ کر دیں گے تو وہ فریڈم آف سپیچ ہے یوکے میں جنڈا چڑھا دو اپنا دوسرے کا اتار دو ساورن کنٹری ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا وہ سب فریڈم آف سپیچ ہے لیکن اگر وہ پاکستان میں ہو جائے تو وہ ٹیرریزم ہو جائے تو پوائنٹ یہ کہ یہ جو ویسٹرن ڈپلیکیسی ہے اس سے there is a growing tightness تو وہ جائشنکر جی نے بڑا aptly put کیا تھا سر اس کے بات تو میں تو پہلے بھی ان کا فین تھا لیکن میرے جیسے بہت سارے لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں ابھی تک دے رہے ہیں پاکستان کی عطم میں بہت مثالیں دی جائے تو یہ بات ہوتی اس طرح بات کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کوشن پوچھا اس لڑکی نے there is no doubt اچھا دیکھیں ایرگنس دیکھیں اس لڑکی کا یہ تو تیہ ہے کہ دنیا میں دو دھرو ہوں گے دو ایکسٹس ہوں گے ایک ویسٹ کا ایکسٹس ہوگا تو آپ کہاں ہیں اس میں تو میں بھی اگر مجھے سنکت جی کی طرح ہوتا تو میں بھی گصہ تھا بھئی کیوں دو ایکسٹس ہے بھئی تمہاری کنسٹرکٹ ہے ہم پہ کیوں دھو پڑے ہم نہیں مانتے کوئی ایکسٹس ہے ہماری اپنی تھرڈ ایکسٹس ہے ہم اپنے یہاں پہ ہیں بھئی تمہارا یہ تم دنیا کو دیکھ رہے ہو ایک چائنا ایک امریکہ اور ادھر آؤ نہیں تو ادھر آؤ نہیں تو تم کسی میں سے نہیں ہو تمہارے دشمن ادھر گئے تو یہ تمہارا کنسٹرکٹ ہے میرا نہیں ہے مطلب یہ تو مدماجی ہے سی دی سی دی ایکسٹلی یا تو ہم کو چنو یا تو یہ یہ کیا آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے جیسے وہ بوش کا الوگنستان ایدھر یو آر بی دس اور یو آر اگستان جنرل بوش عرب کے بلکل انہوں نے کہا دیڑھتے ہوں ہیں انہوں نے کہا دیڑھتے ہوں ہیں آپ حکم کریں پر ان کی بجبوری تھی لیکن انٹرنیشنل گیم میں ایسے نہیں ہوگا کہ آپ بولے کہ ایدھر یو آر بیدھ امریکا اور یو آر اگینسٹ امریکا ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کہا تھا مجھے تو مطلب ابھی بھی میں جب کبھی اگر میرے نظر سے وہ کلپ گزرے تو جیسے کہتے ہیں میرا دل خوش ہو جاتا ہے جی سو ہی رائٹلی سیڈ کہ یورپ سمہاو has to grow out of this mindset دنیا کی پرابلم یورپ کی پرابلم دنیا کی پرابلم یعنی یکرین پر لڑائی ہو جائے تو ہم تیل نہ لے چائنا ہم رشیہ سے لیکن وہی چائنا اگر انڈیا میں گھوسا ہے یا آپ جا کر کہ لیبیا کو برباد کر دو یا آپ جا کر کہ ایراک میں لوگوں کو بھوزا مار دو ایران کے اوپر تم اتنے سینکشن سوات دیو کہ بیچارے اس کی جو ہے تو تم ایکنومکس کو تباہو برباد کر دو کیونکہ تمہارے حساب سے دنیا نہیں چل رہی ہے اور اب ہم تیل لینے کہاں جائیں چونکہ اس نے اس پہ اٹیک کر لیا تو یہ جو دبل سٹینڈرڈ سے ایک دنیا تھک چکی آپ کہتے تو ہو کہ ہم کو انٹرنیشنل لاؤ رول بیس آرڈر چاہیے بٹ اس میں انٹرنیشنل لاؤ کے جو رول بیس سے وہ الگ الگ ہے امریکہ ہے تو الگ ہے ویسٹ ہے تو الگ ہے انڈیا ہے اور پاکستان ہے اور چائنا ہے تو وہ الگ ہے تو there's a growing tiredness اب مگر point یہ ہے کہ پھر اس کا option کیا ہے کیونکہ IMF ہے جو جتنے بھی world bank yes IMF world bank even جو باسل agreement جس میں دنیا بر کی banks جو آپس میں transaction کرتی ہیں سرف کے ذریعے وہ باسل agreement سے چلتے ہیں وہ سارے کے سارے سرزلینڈ میں باسل کر کے ایک سٹی ہے وہاں سے سب ویسٹرن میڈ ہیں سویفٹ آپ کو اگر آج کی ڈیٹ میں پاکستان سے باہر پیسے بھیجنے ہیں تو آپ کو سوائے ویسٹرن میڈ سسٹم کے کچھ ہی نہیں آپ کے پاس جا سکتے اور نہ آ سکتے ان کو تو پاکستان کا گلہ چوک کرنا ایک سیکنڈ ایک یہ مدہ ہے کی برکس کین ایٹ بھی آلٹرنیٹیو جیوین آپ نے بتایا جی سوری آپ کو انٹرپٹ کرنا میرے مائنڈ میں ایک سوال اٹھا کہ سر یورپی یونین ہیں وہاں پہ بھی ڈیفرن لائنگوچیز بھی بولی جاتی ہیں کچھ لوگ ایک جیسے تو نہیں پولینڈ کے لوگ جرمن جیسے نہیں جرمن والے جو ڈنمارک جیسے نہیں ڈنمارک والے جو لوگ ہیں فرانس جیسے نہیں ہیں سب کی لائنگوچیز ڈنمارک والے ڈینش بولتے ہیں فرانس والے موسٹی فرنچ بولتے ہیں جرمن ابھی بھی جرمن بولتے ہیں کچھ انگلش بھی بولتے اٹیلین بولتے اٹیلی والے انگریز اتنی اچھی نہیں ہیں ان لوگوں کی لیکن اس کے باوجود سب مددوں پہ ایک ہیں ہم سر یعنی قریب کے جو ممالک ساؤت ایشیا ہو یا اس طرح کے ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ میں یہ نہیں کہ پاکستان سے گلہ ہوگا چائنا کو انڈیا یا انڈیا کو چائنا سے ہو سکتا ہے افغانستان بھی ہم سے بہت سارے گل ایک شکریہ کرتا ہے میں اس کی بات نہیں کرتا کہ نہیں ہو سکتے وہ کریں کیوں کریں گے وہ کچھ ہوں گے کچھ ستر پر سیونٹی پر سیونٹی کچھ فیفٹی پر سی ہوں گے کچھ ہو شنکر صاحب نے بڑی بریولی وہ چیز کو ڈیفینڈ کیا انہوں نے اپنے مدے کو یا اپنے نیاریٹیو کو لیکن ہم اکھٹے تو نہیں بیٹھتے نا اوانستان قوم سے مسئلہ ہمیں ایران سے مسئلہ ایران کو سعودی ارابیہ سے یا کسی اور سے مسئلہ ہم یہ فالنگ اپاٹ بھائی بریگزیٹ اس کا ایزامبل ہے بریگزیٹ سب سے بڑا ایزامبل ہے کہ EU نہیں چل پایا اب EU ٹکا اس لیے ہوا ہے کیونکہ جو چار پاور ہیں وہ EU کو ٹکا کر رکھنا چاہتی ہیں جرمنی فرانس اور کچھ سکینڈین ایو سکینڈیویان کنٹری ورنہ چلاتے ہیں ان کی اکنومی بیٹھی ہوئی ہے ہم اپنے پیسے سے ان کو پالپوس کے بڑھا تو اور یہ بھی دیکھئے کہ جو رشیہ کے ساتھ یہ جو ہوا کنفرنٹیش انہیں سینکشن تو لگا دیا لیکن سینکشن لگانے کے باد اٹلی سمگل کر کے اویل خریدنا انہوں نے شروع کیا ان کا سینکشن تھا ان کی جو ورلڈ وار میں جو انہوں نے کلنگ کری اور انہوں نے کچھ چیزیں کی جو ہمارے آن پہ ابھی نہیں ہو رہی ہیں اور ہمارے آن پہ کلونیل ہینگوور بھی بہت زیادہ ہے انہوں نے یہ کرا کہ انہوں نے یورپ کو یہ سمجھایا کہ ورلڈ وار 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 ہم تو کھالی یہ کہ اب یورپ نے اپنی مارک آٹ کے بعد پورا جو ورلڈ آر بنا جب اوٹو مان پایا ٹوٹا تو یورپ میں یہ ہوا کہ یورپ کیسے گورن ہوگا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یورپ کو گورن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نیشن سٹیٹ اور اس کے ایک یوروپیان یعنی وہ انڈیا بننا چاہ رہے مگر وہ انڈیا نہیں بن پائے جو انڈیا یورپ کی کمپیریزن کرنا تو انڈیا سے کیجئے جیسے وہاں پر جتنے سٹیٹ ہیں فرنچ جرمن ہیں ہمارے آتامین تلبو ہیں وہ بھی ایک continent ہیں ہم بھی ایک continent ٹھیکنیکل ان کو بھی continent نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایکسٹینشن ہے ایشیا کا ایک 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 چیز موڈی صاحب نے جانا ہے اپنے بات کی افریکن کنٹریز کی اور چائنیز جو ڈیٹس ہیں بہت ساری دنیا کے موالک ہم بھی اس میں شامل ہے پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی نظر ہمیں آئی کہ بہت ساری کمپنیز سے وہاں سے نکلی چائنہ سے اور کچھ انڈیا میں آگئی اور کچھ آنے کے لیے تیار ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو اس طرح جو افریقہ چیز آپ کو لگتی ہے کیونکہ سے پہلے بھی بہت چھوٹی سے کنٹری کا ویسٹ افریقن کنٹری کا جی سی مجھ صاحب نے دورہ کیا چائنہ کو ریپلیس کرنا اگر آپ یہ کوششن ہے کی چائنہ بھی ریپلیس افریقن مارکت تو وہ دیکھئے اتھرین کے پاس جب چائنہ آپ کو پتہ ہی ہوگا افریقا اراؤن 1.4 billion people ہیں بہت بڑی پاپلیشن بلکو کوئی چھوٹی موڑی پاپلیشن اس کو کیٹر کرنے کے لیے جو جس طریقے کے لارج سکیل کی دیولپمنٹ چاہیے یا انویسٹ چاہیے وہ اب انڈیا کے پاس نہیں ہے مگر اس لیول کا نہیں ہے کہ آپ سب کو چائنہ کی سب سے خاص بات ہے چائنہ میں سنگل وینڈو کلیرنس کا کونسپٹ ہمارے آئیے نہیں آپ کمپنی گئی اگر وہاں پہ ویدیش لیگم لیویٹیڈ اگر گئی بھی تو پھر یہ پرمیشن پرمیشن بڑی مشکل اٹلی اپروٹ کرنا نہیں ہوگا جیسے آپ دیکھ لیں جتنی بھی جو یہ پروفیسیز ہیں ایکنومک گروت کی وہ سب یہ کہتی ہیں کہ دو ازار پچاس میں انڈیا امریکا اور چائنہ کچھ بھی ہو چائنہ امریکا انڈیا امریکا جو بھی ہو مگر وہ سب کہنے کہ یہی تین کنٹری ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ چائنہ کا گروت نہیں رکھنے والا ہے چائنہ نہیں رکھ رہی جس سکیل کی اپنے ہاں اس کو میچ کرنے کے لیے دنیا کے بات وہ فیسیلیٹی نہیں ہے چائنہ نے جو بہمت کیے ہوئے ہے مال کو سپلائی کرنے کے لیے ایک دو دن میں 1979 بلکل ہمارے اگر 79 میں اپنی اکنومی کھولی ہماری اکنومی کھولی 91 میں اور یہ کھلتے کھلتے تو 2002 میں انہوں نے کہا سیکھ ہے میں بی کو اور بھی لیبریٹ کریں گے تو 1979 سے انہوں نے لگانے شروع کرنی اور آج چائنہ کے لوا appetite نہیں ہے یا انڈیا will take some time but even آپ some time بھی کر دینا وہ large scale جو چائنہ کا ہے اس کو آپ discount نہیں کر پائیں گے کوئی بھی country نہیں because دیکھیں European union میں ایک چیز ہے ان کے جو laws ہیں environment کے اور یہ وہ اتنے زیادہ انہوں نے stick کر دی ہیں کہ in near future یہ manufacturing ہے وہ to Europe میں نہیں جا رہی ہے تو جب manufacturing EU میں نہیں جائے تو سمان تو باہر سے بنوائیں گے اپنا اور چیز ہے کی چونکہ ان کی population گر رہی ہے اور جو labor law ہے وہ اتنا high ہے جیسے جب میں PhD student تھا جرمانی میں تو میں ایک مہینہ قریب وہاں پہ as a student job بھی کیا میں نے جو student job آپ کرتے تھے تو ہمیں ایک گھنٹے کا فکر بھائی یہ by law تھا کہ آپ چاڑھے 9 euro سے نیچے نہیں دے سکتے یعنی 9 euro per اگر آپ نے 10 گھنٹا یا 8 گھنٹے کی شفٹ کی تو 72 euro بن گئے 72 euro آج کی date میں کم سے کم آپ سمجھ لیجیے یہ ہو گیا کچھ نہیں تو اگر 8 56 500 600 روپے کے قریب یہ بن جاتا ہے 1000 کے 1000 1000 روپے کے 1000 ٹھیک نا یہ بن جاتا تو آپ سوچئے ایک دن کی اتنی کمائی تو یورپ نہیں دے پائے گا اگر آپ کو جو پوپیلیشن جرمنی بڑوت ریچ کنٹری ہے جرمنی کے لوگ ریچ نہیں ہے اس نے لوگوں کو منیمم ہیلتھ کے مگر ایک ایوریج جرمن جو ہے اس کی انکم ہے سولہ سو یورو سترہ سو یورو چودہ سو یورو وہ نہیں ایفورڈ کر سکتا یہ جو میں بھی ٹی کی مینوفیکٹرنگ جو اس ٹیپ کی مینوفیکٹرنگ ہے ایر بس بنانا ہے یا اس ٹیپ کا مینوفیکٹرنگ بھلے وہ کر لیں ہائی ان ایڈی کا کپٹل گوڈز کا بٹ یہ ٹیپ کی مینوفیکٹرنگ اب نہیں آ رہی ہے یہ نہیں کر نی اور یہ ان کو سپلائی کرنے کے لیے آپ کو انڈیا چائنہ اور وہ جیسے کنٹری چاہیے جو مینوفیکٹر کریں ایمیشن کریں تو اسے میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ چائنہ بوڈ ناٹ بی ریپلیس ایٹ اوکی فائن گرو ڈاؤن رائیٹ کوئی ہم ایسے کہہ دیں نہیں چائنہ کھتے انڈیا ایسے نہیں ہونے والا اوکی فائن اچھا توڑا سا آتے ہیں ریشن مشن پہ لینڈ نہیں کیا بیچ میں تباہ ہوا ہے اور ایک آدھ دن کے بعد انڈیا مشن نے چندریان نے لینڈ کرنا ہے پاکستان میں ابھی شو سے پہلے بھی آپ سے میں بات کر رہا تھا ابھی شو کے دوران بھی یہ کہ ڈان کور کر رہا مسلسل اس کی جو کوریج ہے اور میں نے دیکھا ایڈیٹوریل تک پبلش کی ہے جو بڑا اچھی اچھی بات ہے کیونکہ بہت بڑی بات ہے کیا لگ رہے آپ کو کہ رشیہ والا کیا مسئلہ والا ہے کہ رشیہ تو اس سے پہلے جا چکا ہے لیکن ہو سکتا ہے مشن میں یہ نہیں نے تو نہیں کیا USSR نے last lunar mission 1976 میں بھیجا تھا اس کا نام تھا Luna 24 رشیہ USSR تو نہیں ہے بلکہ سیئے سیئے فرس اٹیمٹ آف رشیہ فلوپ ہوا اور سیمپلی فلوپ سیمپلی اب میں دیکھیں اس کو یہی کہوں گا کہ بہت محنت لگتی ہے بلکہ سیئے کہوں گا all the best exercise تو اس کو اتنی جلدی ہم ایک دو سینٹیز میں کہہ دیں کہ میری سینٹیسٹوں کو انہوں نے محنت کری and they couldn't succeed I'm sure next time they will do a wonderful job تو میری شب کامنا ہے کیونکہ ہم خود بھی چندرہ میں گر گئے تھے تو ہمیں پتا ہے بلکل اور انسانوں نے کی دیکھیں جب ہم آسمان میں چلے جاتے ہیں آکاش میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ رشیہ انڈیا ختم ہو جانا چاہیے اب وہاں پہ انسان جا رہے ہیں کوئی بھی انسان جائے ہمارا تو چھوڑا تھاتی ہو جانا چاہیے کہ انسانوں نے وہاں بھی پہنچ گئے وہاں بھی جا کے یہ لے کے نیوز چلے آئے سیس آگئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر رشنز ہوتے تو بھئی میں اتنا ہی خوش ہوتا نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک خبر پڑھی تھی کہ وہ بعد میں ان کا مشن سٹارٹ ہوا تھا تو کسی نے لکھا تھا کہ دیکھیں ان کا بعد میں جا رہا اور یہ انڈیا سے پہلے پہنچے گا تو میں نے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا کوئی طریقہ ہوگا مجھے یہ سائنس کے ایکسپورٹ نہیں ہیں لیکن کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے کہ وہ کسی اور طریقے سے کوئی اور ٹیکنالوجی ان کی ہوگی انہوں نے کوئی اور ٹیکنالوجی استعمال جو بندہ یہ آٹکل لکھا ہوگا کیا سوچ ہے اگری 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 اگر مالی اگری پاکستان میں پاکستان اور انڈیا میں چلی بھائی دونوں پہنچو جس کا جو کالکولیشن پہنچے گا اس دن اب یہ لکھنے والے کی مانسکتہ سوچ وہ یہ نہیں دیکھ جیسے ناسا اور اسرو کی کمبائنڈ افرٹ سے یہ پتہ لگایا گیا تھا کہ چاند پہ پانی ہے اور ناسا نے مل کے پتہ لگا تھا کھا یہ فورس ملٹیپلائر کے روپ میں دیکھے جانا چاہی میں ایسی پترکاریتہ یا ایسی انالیس دماغ میں ڈال دیا اب انڈیا ہر جائے گا کوئی ریس لگی ہے اگر چاندریان سے پہلے لونہ ٹو پہنچ جاتا اور چاندریان بعد میں پہنچ جاتا تو انڈیا چھوٹا ہو جاتا کچھ بھی نہیں کیا مان سکتا بلکہ جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں فکر بھائی انسانوں نے تو فیزیکل سوونیٹی کو ان کے نام پر باؤنڈری کھش دی